سرائی کیلہ کی ایچاگر میں بالو مافیاؤں کی آتنک کا ڈی ایم او نے کیا کھلا سا باراتی کے ویش میں پہنچے ڈی ایم او نے کی بڑی کاریوہی اوید بالو لدے دو ہائیوہ کے ساتھ چودے خالی ہائیوہ اور ایک جے سی بھی کیا جب ایچاگر پولیس کی موجودگی میں بالو مافیاؤں اڑا لے گئے خالی ہائیوہ ذمہ دار کون سرائی کیلہ جلے میں بالو مافیاؤں کے حوصلے بلند ہیں سرکار چاہے کسی کی ہو کانون بالو مافیاؤں کی ہی چلتی ہے ان کا رسوک ایسا کہ یہ جب جسے جہاں چاہیں اس کا کام تمام کروا سکتے ہیں حالانکہ شنیوار کی اہلے صبح ڈی ایم او جوتی شنکر ستپتی نے گپت سوچنا کے آدھار پر بڑی کاریوہی کرتے ہوئے ایچاگر تھانا چھتر کے بیل ڈی ہی گاؤں سے عبیت خنند کر لے جا رہے دو ہائیوہ بالو اور چود ایک خالی ہائیوہ کے ساتھ ایک جی سی بھی جبت کیا ہے سب ہائیوہ کے چالک موقع سے فرار ہو گئے ہیں ملی جانکاری کے نصار گپت سوچنا پر جب جلاہ خنند پدادکاری جوتی شنکر ستپتی ایچاگر پہنچے تو اس تھانیہ پولیس نے چھاپے ماری میں سہیوگ نہیں کیا اس کے سوچنا ڈی ایم او نے اپای اکت کو دی جس کے بعد جلاہ سے سپیشل ٹاسک فورس بھی جا گیا اس کے بعد ڈی ایم او نے یہ کاریوہی کی بتایا جا رہا ہے کہ ڈی ایم او باراتی کے ویش میں اکت گاؤں پہنچے تھے اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ستھانیہ پولیس کے ملی بھگت سے علاقے میں بڑے پیمانے پرویت بالو کا اتخانند کیا جا رہا ہے وہی اس کاری کرم کے بعد بالو مافیا سکریے ہو گئے اور سبھی ہائیوہ کو گائب کروا دیا انڈیا نیوز وائرال بیہار سارکھنٹ کا سوال آخر ڈی ایم او کوئی چاگر پولیس نے سرکشہ کیوں نہیں دی ڈی ایم او کو جلاہ سے سرکشہ کیوں مانگنی پڑی اب تک ایف آئی آر درچ کیوں نہیں کیا گیا آخر پرتبندے چھیتر کے راستے جبت ہائیوہ کو کہاں لے جائے گیا جس وقت ہائیوہ جبت کیا گیا اس وقت سبھی ہائیوہ کے چالک گائب ہو گئی پھر سبھی چالک کہاں سے آ گئے آخر ڈی ایم او کو باراتی کے ویش میں چھاپی ماری کیوں کرنی پڑی کہاں گئے سبھی جبت ہائیوہ پولیس جیپ کے پیچھے سبھی جبت ہائیوہ کا اچانک روٹ کیوں ڈائیوٹ ہو گیا ہائیوہ کے ساتھ مافیا بھی چل رہے تھے آخر انہیں ہمت کہاں سے ملا